خیر تو آپ اس دکان میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ پورے بزار کی دکانوں کو آگا لگے آپ بھڑک اٹھی آپ بھڑکی تو آپ کو کسی نے جار جو بتایا کہ یار ساری دکانیں جل گئی ہیں کہ اچھا ہوا جان چھوٹی یار میرا بیمال جل گیا ہوگا چھوڑو اس دنیا کے دھندے کو ہی چھوڑ دو لیکن پھر بزار میں چلے گئے دکان جا گیا اپنی بیٹھی تو وہ دکان بچی دی ان کی دکان نہیں جلی پرشان ہو گئے الٹا پرشان ہو گئے وہ نا آدمی جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ میری چیز بچ گئی الٹا پرشان ہو گئے یار سب کی جل گئی میری دکان کیوں نہیں جلی وہ دکان کیسے جل جاتی وہاں سارا دن بیٹھ کر تو آپ عبادت کرتے رہتے ہوں تو جہاں بیٹھ کر عبادت کرو گئے وہ جگہ تو محفوظ رہے گی تو سارا دن بیٹھ کے تو آپ عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن دیکھئے بس وہ دل پر چوٹا ایسی لگی خود ہی سارا مال اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا غریبوں میں جب تقسیم کر دیا اور ایک اور بات بڑی تھی آپ کے بزنس کے اندر یہ ان کو بیان کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو کسی کہہ رہی کا سن رہا ہے وہ اس میں سے سوک لے آپ بزنس جب کرتے تھے تو جب مال بیچتے تھے تو آپ مال کے اندر نفع بڑا کم لیتے تھے نفع بہت کم لیتے تھے اگر دس روپے کی چیز ہے دس روپے کی چیز ہے تو بیچ میں صرف ایک روپے آواز ایک روپے لوگوں کے بھار نہ بن جائے ایک روپے آواز دس روپے کی ہے تو یعنی دس کے بعد اگلا بلکل کم ممول نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے وہ خوب نوازہ